پیرِ ارچِ جا جب آپ وضو فرمایا کرتے ہوتے تھے تو وضو سے پہلے آپ اپنی دستار کو اتار لیتے اور ٹھوپی پہنا کرتے ہوتے تھے واشرو میں دستار کی احترام کے لیے ان کی عزت و توقیر کے لیے ان دستار سمیت واشرو نہیں جایا کرتے ہوتے تھے تو آپ دستار اتارا کرتے تھے اور پھر ٹوپی سر پر رکھ کے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ مبارک کی عادتِ طیبہ جیسے حادیثِ طیبہ میں ہیں کہ آپ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک بھی مسواک استعمال کیا کرتے تھے تو حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسواک استعمال کیا کرتے تھے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر میری امت پر یہ گران نہ گزر جاتی مشکل نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو میں عمر فرماتا کہ ہر وضو میں آپ مسواک استعمال کیا کریں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے آپ کا ارشاد اگرامی ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک مو کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا کا ایک وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے اس روایت کو بھی امام بخاری نے ذکر کیا ہے عن ابی بردتان ابی قال آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدتو یستنو بسواک بیدہ یقول اوغ اوغ والسواک فی فی کہ انہو یتہوغ میں حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک جو ہے وہ مسواک اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اوغ اوغ کرتے ہوتے تھے یعنی جب آپ مسواک کرتے تھے اس کے بعد جب آپ دھوکتے تو اوغ اوغ کرتے ہوتے تھے اور مسواک جو ہے وہ آپ کی مو میں تھا امام بخاری نے اس روایت کو بھی ذکر کیا ہے اور یہ جو اغ اغ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے تو وَكُلَّهَا عِبَارَةٌ مِّنْ اِبْلَاغِ السِّوَاكِ الْاَقْسَ الْحَلْقِ امدت القاری شر بغاری نے لکھا ہوا ہے کہ یہ اغ اغ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمایا کرتے تھے اسی لئے کہ جب مسواق کرتے تو مسواق میں یہ بھی سنت ہے کہ آپ اقسل حلق حلق تک مسواق کر لیا کرو یعنی اپنی زبان پر بھی مسواق کو لگایا کرو تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ جیسے میرے ہاتھ میں یہ مسواق ہیں تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اس مسواق کو سنت کے مطابق ایسے پکڑ لیتے یہ والی انگلی نیچے رکھتے تھے بقیہ یہ والی انگلیاں تین انگلیاں اوپر رکھ لیتے اور یہ والی انگلی نیچے رکھا کرتے تھے یا پھر اسطلاحات میں یہ ہے کہ یہ والی دو انگلیاں نیچے ہو دو انگلیاں اوپر ہو اور بڑا ہمارا جو انگوٹا ہے یہ بھی نیچے ہو لیکن اکثر و بشتر یہ مسنون طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے مسواق کو پکڑا گیا اس لئے ایک تو اس پر گرفت مضبوط ہوتی ہے مسواق کی اور دوسرا موں میں پھیرنے کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہے تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی عادت تیبہ بھی یہ تھی اچھا اس کو کہاں سے لیا گیا ہے اس روایت کو بحر الرائق نے ذکر کیا ہوا ہے کہ مسواق کو اس طریقے سے پکڑنا ہے یہ والی انگلی نیچے تینوں انگلیاں اس کے اوپر اور یہ والی انگوٹا جو ہے وہ مسواق کی نیچے ہو اور پھر اس کو مسواق تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ایک عادت تیبہ یہ بھی تھی کہ آپ مسواق کو اس طریقے سے لیا کرتے تھے اور جیسے میں نے حدیث سے ثابت کیا کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبارک مسواق کو اپنی زبان پر بھی پہرا کرتے ہوتے تھے جیسے حدیث میں کہا کہ اغ اغ کے آواز آیا کرتے ہوتی تھے تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ بھی اسی کو بے آئین ہی عمل کیا کرتے ہوتے تھے تو وہ زبان پر بھی پھیر لیا کرتے تھے